اور ہم نے تمام تر کوشش کی اور اپنے تمام تر وسائل اس بات پر جھوک دیے کہ افغانستان میں ایک پاکستان کی حامی گارمنٹ موجود ہو اور خاص طور پر ایک ایسے دور میں جبکہ افغانستان میں لفت کی حکومت تھی اور خاص طور پر ظاہر شاہ صاحب کی حکومت کے بعد تو یہ خدشات بڑھتے گئے اور اس کے بعد باقاعدہ ہم نے ایک افغان پولیسی ترتیب دی اور کوشش یہ کرتے رہے کہ افغانستان میں ہماری پسند کی حکومت آ جائے اور تمام تر کوششیں آپ کے سامنے ہیں اور خاص طور پر اس فلسفی کو عروج ہوا جرنل زیاؤلق کے آمرانہ دور میں کہ جب جرنل زیاؤلق کی جو ان کے رفقہ کار تھے ان کی مدد سے انہوں نے ایک افغان پولیسی ترتیب دی اور پاکستانیوں کو یہ بتانا شروع کیا کہ افغانستان ہماری سٹیٹیجک ڈیپ ہے ہم یہ چمچتے ہیں کہ پاکستان کی سٹیٹیجک ڈیپ جو ہے وہ پاکستانیوں کے دلوں میں مزمر ہے نہ کہ پاکستانیوں کے اطراف کے ممالک میں مزمر ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سٹیٹیجک ڈیپ جو ہے وہ پاکستانیوں کے اندر تلاش کی جائے صحیح حقیقی جمہوریت میں تلاش کی جائے ہم پارلیمنٹ میں جمہوریت کو ڈھوننے جاتے ہیں جبکہ جمہوریت تو وہاں سے آلودہ ہو کر چلتی ہے جبکہ جاگیردار وڈیرے سرمایہ دار اور خوانین اپنے کزنز کے دوران یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس بار الیکشن تم جیتو گے اور اس بار الیکشن تم جیتو گے اور اس کے بعد وہ پارلیمنٹ میں آ کر جمہوریت تلاش کرنے کی بات کرتے ہیں اگر ہمیں سٹیٹیجک ڈیپ بنانی ہے پاکستان کی تو پاکستانیوں کے دلوں میں بنانی ہے پاکستان کے صوبوں میں بنانی ہے پاکستان کے شہروں میں بنانی ہے قضبوں میں گاؤں اور جہاتوں میں بنانی ہے اور جہاں تک اخوانستان کی پولیسی کا تعلق یہ ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اخوانستان حکومت سے ہمارے بہت اچھے تعلقات ہوں بہت قریبی تعلقات ہوں نہ کہ ہم یہ کوشش کرتے رہیں کہ وہاں ہم اپنی مرضی کی گارمنٹ بنائیں کیونکہ اگر کوئی پاکستان میں اپنی مرضی کی گارمنٹ بنانا چاہتا ہے تو ہم اس سے یک سر اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہے کہ وہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے اگر یہی طریقہ کار ہم کہیں اور استعمال کرتے ہیں تو پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ پاکستان ڈکٹیٹ کر رہا ہے افغانستان ہمارا پڑوسی ملک ہے افغانستان ہمارا برادر اسلامی ملک ہے یہ بات درست ہے کہ پاکستان کو افغانستان نے تسلیم نہیں کیا تھا جب پاکستان مارز وجود میں آیا تھا مگر اس کے بعد کیونکہ ہم اپنے پڑوسی تبدیل نہیں کر سکتے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کو تبدیل تو نہیں کر سکتے مگر ان کے ذہن کو تبدیل کر سکتے ہیں ان کے مزاج کو تبدیل کر سکتے ہیں لہٰذا ہمیں اثر انہو اس ڈاکٹرین آف سی ڈی جی کی سٹیک ڈیپ کے اوپر ایک ضرورت ہے کہ ہم اثر انہو نظر سانی کریں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ